بسم اللہ الرحمن الرحیم دعوت نور میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں آج جو ہم ریسپی بنانے جا رہے ہیں وہ ہے چاکلیٹ باؤنٹی باؤنٹی چھوٹوں بڑوں سب کو برغیر کسی فرق کے پسند ہوتی ہے اور ہیبی بنانے میں بہت ہی زیادہ ایزی اور اس میں لگنے والے انگریڈینٹ بھی بہت ہی کم ہے آپ دیکھیں گے کہ باؤنٹی اتنی آسانی سے بن جاتی ہے تو ہوپ کروں گی کہ آپ بھی ضروری سے ٹرائے کریں گے اس کے اندر میں یوز کروں گی ڈاپ چوکلیٹ سویٹن اور کنڈنس ملک کا میں یوز کروں گی کنڈنس ملک کا یہ ٹین جو آپ دیکھ رہے ہیں ہاف اسے میں یوز کروں گی کنڈنس ملک کی مقدار کوئی ایسیٹ اتنی ناپ کر لینا ضروری نہیں ہے بس آپ جتنی بنانا چاہتے ہیں اس لحاظ سے آپ کنڈنس ملک لے سکتے ہیں میں اندازے کے مطابق ہاف کنڈنس ملک کا ٹین اس کے اندر ڈال رہی ہوں بلکل ایک ارپس ایسٹیمیٹ میں نے لیا ہوا ہے اب میں ایک میزرین کپ لے کر اسے ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ ایک کپ اور ایک اور کپ بھی ساتھ میں ڈالوں گی اور جب میں اسے اپنے ہاتھوں سے مکس کروں گی تو اسی وقت مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ جتنا کنڈنس ملک میں نے ڈالا ہے اس کے لیے ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ پورا ہے یا اور مزید کی مجھے ضرورت ہے تو بتا چل جائے گا اب میں اس کے اندر ہاف ٹی سپون سے بھی تھوڑا سا کم ونیلا ایسنس جس فور اس کے اندر فلیور کو انہانس کرنے کے لیے میں ڈال رہی ہوں اور ایک چھوٹی سی چھٹکی نمک کے ڈالوں گی نمک صرف اس لیے تاکہ میٹھے کا مزہ کھول سکے بس جس اتنی سی اس کے اندر کوئی کوکنگ کچھ نہیں ہے بس اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس مکسچر کو میں اچھی طرح سے ملا لوں گی مکس کروں گی تاکہ یہ کنڈنس ملک اور ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ آپس میں اچھی طرح سے ونیلا ایسنس کے ساتھ مل جائے اس کے اندر اچھی سی فریگرنس آ جائے اور تمام چیزیں بہت اچھی طرح سے ایک جان ہو جائے کوئی مشین کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے جس بس آپ نے یہ تین انگریڈینٹ لینے ہیں اور انہیں مکس کرنا ہے اور پھر سانچے میں جمانے کے لیے رکھ دینا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں کی مدد سے اسے مکس کر لیا ہے اور جب میں اسے ملا رہی ہوں تو یہ بہت اچھی طرح سے سوپٹلی مل رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ میں ایک دو ٹی سپون اور ڈیسیکیٹڈ کوکنٹ اس میں شامل کر دوں کیونکہ بہت سوپٹ ہو رہا ہے آپ کو یہ خود جب آپ مکس کریں گے تو آپ کو بہتر طور پر اندازہ ہو جائے گا کہ ہاں اب اور شامل کرنا ہے لیکن اس کے مکسچر کو سوپٹ پوائنٹ پر ہی رکھئے گا زیادہ ہارڈ مت کیجے گا اب یہ مکس ہو چکا ہے اچھی طرح سے میں اب اپنے ہنڈ واش کر لوں گی اور پھر اسے سانچے میں ڈالوں گی اب میں اپنے ہنڈ دوبارہ سے واش کر لیا ہے اور آپ میرے مکسچر کو دیکھ سکتے ہیں اب میں نے ایک سانچہ لیا ہوا ہے اور اس کو پہلے میں تھوڑا سا کھی سے گریس کر دوں گی گریس اس وجہ سے میں کر رہی ہوں تاکہ جب میں اپنے کوکونٹ بارز جمال ہوں گی تو انہیں ڈی مولڈ کرتے ہوئے مجھے کوئی پریشانی نہ ہو اور یہ ٹوٹے نہ گریس کرنے کے بعد یہ آسانی سے نکل آئیں گے اب میں اپنا یہ تمام مکسچر اس کے اندر دال دوں گی آپ دیکھ لیجئے میرا مکسچر ابھی بھی آپ کو دیکھیں کتنا آرام سے ایک دوسرے سے جوڑا ہوا ہے تو یہ سٹھ ہونے کے بعد بھی بہت اچھا رہے گا یہ باؤنٹی جب بھی بنتی ہے تو میرے بچوں کو بہت اچھی لگتی ہے میں اسے ایک ایر ٹائٹ ڈبے میں ڈال دیتی ہوں اور فریڈ میں پڑی رہتی ہے جب بھی ان کا چوکلٹ کھانے کو جیت جاتا ہے تو آرام سے اور بہت ہی کم انگریڈین کے ساتھ اور بہت ہی آسانی سے کافی ساری باؤنٹی گھر پر ہی ریڈی ہو جاتی ہے اب میں نے ایک ربر سپیچولا کی مدد سے اس کی سیٹنگ کر لی ہے ٹھیک ہے اب یہ جو میں نے مکسچر سیٹ کر لیا ہے اس سانچے کے اندر اب میں کلین فاول لوں گی اور کلین فاول کو بلکل اس کے ساتھ رکھ کر میں لگاؤں گی کیونکہ میں اسے تھوڑی دیر میں فریڈ میں رکھنے کیلئے جا رہی ہوں تاکہ یہ بہتر طور پر سیٹ ہو جائے تو اس لئے کلین فاول لگا رہی ہوں تاکہ فریڈ کا کوئی مویسچر اس مکسچر کے اندر نہ جا سکے میں اسے فریڈ میں آدھے گھنٹے کے لیے اب رکھنے جا رہی ہوں تاکہ یہ سیٹ ہو سکے اب آدھے گھنٹے بعد میں نے اسے فریڈ سے نکال لیا ہے کلین فاول ہٹا لی اب میں ایک تیز نائپ کی مدد سے اس کے بارس کاٹ لوں گی میں نے تمام بارس کاٹ لیے ہیں اور ان کی جو ایجز تھی وہ کافی شاپ ہو رہی تھی بلکل سکوئر شیپ کی تھی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ باؤنٹی کی ایجز شاپ نہیں ہوتی بس آپ کو جو شیپ پسند ہے شیپ کی کوئی وہ قیاد نہیں ہے میں نے ایک کوولینگ ریکھ لیا ہوا ہے اور اس کے نیچے بھی ایک پلیٹ رکھئے تاکہ جب میں اسے چوکلیٹ میں ڈپ کروں تو جو چوکلیٹ اس سے ملٹ ہو کر جو نیچے اس سے ایکسس ہوگا وہ گرے گا تو وہ اسی پلیٹ میں رہے اور میں دوبارہ اسے رکھ لوں گی پھر کام آ جائے گی وہ میرے کوئی چیز ویسٹ نہیں کرنی ہے اب میں ایک سپون سے اسے دوسری سپون کی طرف لے کر جاتی جاؤں گی یہ صرف اسی لیے تاکہ اس کا ایکسس چوکلیٹ زیادہ سے زیادہ اسی ہی پین میں گر جائے اور وہاں زیادہ ڈروپنگ اس سے نہ ہو سکی اس طرح سے میں تمام چوکلیٹ بارڈز کو چوکلیٹ میں ڈپ کرتی جاؤں گی میں نے چوکلیٹ کو ٹیمپر کر لیا تھا اب آپ دیکھ سکتے الحمدللہ میری چوکلیٹ باؤنٹی ریڈی ہو چکی میں آپ کو اپنے ملی کے مدد سے بھی اسے پریس کر کے دکھا رہی ہوں اور میں نے اسے ٹیسٹ بھی کیا تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت آسم تھا اور آپ فوراں اسے ایک اے ٹائٹ ڈبے میں فریڈ میں رکھ دیجئے گا اور یہ کافی عرصے تک آپ کے لیے کھانے کے لیے بہتر ہوں گے ہوپ کروں گے آپ کو آج کی ریسیپی اچھی لگی ہوگی میری چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور میری ریسیپی کو ان تمام بچوں اور فرنج اور فریمڈی کے ساتھ شیئر کیجئے جنہیں آپ کو پتا ہے کہ چوکلیٹ انہیں بہت پسند ہے مجھے کمنٹ بیکس میں بتائیے گا کہ آپ کو اور کس قسم کی ریسیپیز دیکھنی ہے اور جب بھی اسے دیکھئے تو ہماری ضرور پذیرائی کیجئے تاک کیونکہ جتنا آپ لوگ اسے لائک کریں گے اتنا ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے ہوپ کروں گی کہ آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اور آپ میرے چینلز کو لوگوں پر ہٹ کر کے اس کی باقی ریسیپیز کو بھی دیکھنا پسند کریں گے اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی اللہ حافظ